بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی انفرمیشن لے کے آؤں جب آپ سنیں گے تو آپ پہلان ہو جائیں گے کہ اس کا مزاج کیا ہے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کس طرح کے مزاج کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے استعمال میں پتے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں یا اس کے جو ہے وہ پھل زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے یا اس کی جو جڑھ ہے اس میں زیادہ اس کی افادیت ہے تو یقین جانئے کہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا تو جن میں ناظرین نے ابھی تک جنہوں کو سپرائب نہیں کیا جنہوں کو سپرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن لازم پریس کریں تک میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین گرم خشک مزاج ہے مورنگا کا مزاج جو ہے سوہنینا کا مزاج گرم خشک ہے تو اس سے ایک بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کا مزاج گرم ہے گرم خشک درجہ دوم جب کے اندر مختلف مزاج کو مختلف کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گرم خشک یا گرم ہے اس میں درجہ اول ہے دوم ہے سوم ہے چوارم ہے تو یہ سوہنینا جو ہے مورنگا جو ہے یہ گرم خشک درجہ دوم میں جو ہے وہ اس کی تاثیر ہے تو لہٰذا گرمی رکھنے والے جو لوگ ہیں جن کا مزاج گرم ہے اس کو اس کے استعمال جو ہے وہ لیمٹیڈ حد تک جو ہے وہ کرنا چاہیے زیادہ مقدار میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ کیونکہ میں نے خود اس کو ذاتی طور پر بھی استعمال کیا ہے ہمارے بالکل ہمارے اپنے جگہ کے اوپر اس کا جو ہے وہ درخت میں نے اس کی خود پھلیاں جو ہے اتار کے ہم نے اس کو اپنے گھر میں اس کو استعمال کیا اس کا اچار بنا کے استعمال کیا اور یقین جانی ہے کہ اس کے اچار ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یقین جو ہے وہ بڑا مزدار بھی لگتا ہے تو اس کا استعمال کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس کا پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے یہ پیٹ کے گیڑوں کے لیے ایک زبردست قسم کی چیز ہے میدے کے لیے زبردست قسم کی چیز ہے میدے کے اندر جو تبخیر بنتی ہے میدے کے اندر جو گیس ٹیبل بنتی ہے اس کے لیے یہ زبردست قسم کی ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے موں کے اندر عام پیشنٹ بھی وہ اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ میرے موں کے اندر زخم ہے موں کے جو اس کے اندر جو ہے وہ دانے بن گئے ہیں تو اس کے لیے اس کی جو جڑ ہے اس کو گوائل کر کے اس کا جوش دے کے اس کا جو پانی ہے ابلوہ پانی اس کو اگر آپ پنتے ہیں جو جڑ ہے اس کو آپ پھینک دیں اس کی کلیاں اگر آپ کرتی ہیں تو موں کے اندر جو چھالے بنتے ہیں جو دانے بنتے ہیں اس کے لیے یہ بڑی زبردست ہے اور اس کی جڑ جو ہے اس کا پانی اگر دودھ میں ملا کر اگر آپ استعمال کرتے ہیں جس کی جڑ کو لیں کوٹیں اس کے اندر سے پانی نکال لیں اس کو دودھ میں اگر آپ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ زبردست قسم کی ہے دماغ کے پیشنٹ کو فائدہ دیتا ہے نکرس کے پیشنٹ جی گینٹھیے کے پیشنٹ کے لیے زبردست ہے اور مسانے کے لیے تو یہ اکسیر ہے کہ مسانے کی پتھری کو یہ بالکل ریزہ ریزہ کر کے خارج کرتا ہے گردوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور اس کے جو پھل ہیں اس کا جو اچار ہے اچار جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اچار بھی استعمال کر لینا چاہیے بند بند بنانا چاہیے میں نے خود ذاتی طرح بھی کیونکہ استعمال کیا تو اس کا جو اچار ہے وہ پشاب جو ہے وہ کھل کے لیے کہاتا ہے اور اس میں یہ بھی ارز کرتا ہے چلوں کہ بعض لوگوں کے نہ صرف مسانے میں بلکہ گردے کے اندر میں اگر پتھری بنتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا زبردست ہے مرنگا اس صورت میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی میں ارز کرتا چلوں کہ اس کی جو جسم کے اندر جو ورم پیدا ہوتے ہیں جس میں تلی کا ورم ہے اور اس کے علاوہ جسم کے کسی اسے میں بھی اندرونی طور پر ورم پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مرنگا جو ہے وہ زبردست کے سمکہ ہے تو مرنگا کا استعمال آپ نے سنا تو یہ اس کی مختلف کنڈیشن کے اندر اس کی جڑ کو بھی اس کے پتوں کو بھی اور اس کے پھل کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں مردے کے لیے زبردست ہے بباسیت کے لیے بھی اس کا بڑا اچھا ریزرٹ ہے میرے خیال میں ایک زبردست قسم کی بارباب مرنگا کے بارے میں آپ کے پاس آ چکی ہے تو میں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی جمعہ ناظرین نے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ یقین ہے اس کو آگے جو آپ نے دوستوں میں اپنے فرینڈز میں اپنے فیملی میبرز میں اس کو رازمی شیئر کیجئے گا تو ہم کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ